پولر کوولنڈ بانڈ کی بات کرتے ہیں جی یہاں پر ہمارے پاس 3 ورڈز ہیں جو ہمیں مین کی کے طور پر نظر آرہیں کیا ہے یہ ایک تو ہے پولر دوسرا ہے جی کوولنڈ اور بانڈ تو پولر جس طرح کہ ہم میگنٹ کے بھی پولز کہتے ہیں کہ ایک نورت پول ہوتا ہے اور ایک جی ساؤت پول ہوتا ہے ٹھیک ہے میگنٹ کی اوپر جیسے کہ ہم لکھا وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ دو آپوزٹ چیزیں ایک دوسرے کے جو ایکسٹریم پہ ہوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کوولنڈ جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کو کا مطلب کیا ہوتا ہے جی ٹھیک ہے اور ویلنڈ یعنی کہ ان کے ویلنس شیل سے جو ویلنس آخری والا ان کا شیل ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا ہوتا جی کنسرن ہوتا اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دو ایٹم جو ہے وہ آپس میں کیا کرتے ہیں آخری والے شیل میں موجود الیکٹرون کی شیرنگ سے اپنے درمیان میں ایک رابطہ سب بنا لیتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی بونڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یا انٹریکشن سی بنا لیتے ہیں اب اس کو کس طرح سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں جی اس کے لیے ہم ایک ہائیروڈجن ایٹم دے آتے ہیں اور یہاں پر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یہاں پر ہمارے رہے پاس ایٹھ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی پروٹون اس کے پاس آویلیبل ہے یعنی نیوکلیس میں ایک ہی پروٹون ہے ایٹومک نمبر اس کا ون جو ہے وہ یہی شو کر رہا ہے کہ اس میں پروٹون بھی ایک ہے اور الیکٹرون جو کہ اس کی شل میں موف کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے اور یہ اس کا ویلنس شل ہے یعنی کہ آخری اس کا یہی شل ہے اور کون سا اس کا آخری شل ہو سکتا ہے جس میں الیکٹرون موجود ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کی بونڈنگ جو ہے وہ ہم شو کرانے کے لیے کلورین کا ایٹم جو ہے وہ لے آتے ہیں اور اس کا ایٹومک نمبر جیسے کہ ہمیں معلوم ہے یہاں پر ہم لے آئے ہیں سیونٹین ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سترہ اس میں پروٹون جن پر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے نیوکلس میں اویلیبل ہوتے ہیں نیوٹرون ایٹین ہوتے ہیں کیونکہ الیکٹرون جو موف کر رہے ہوتے ہیں وہ کتنی تعداد میں ہوتے ہیں جی سترہ تعداد میں ہوتے ہیں پہلے میں میکشمم دو آ سکتے ہیں اگلے میں آٹھ اور نیکسٹ میں جو ہے ہماری نیٹ کے اکارڈنگ سیون چاہیے ہیں اب اس کو سٹیبل ہونا ہے اور اس ایٹم کو بھی سٹیبل ہونا ہے کیونکہ کوولینڈ بانڈ جیسے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا بنتا ہی اس وجہ سے ہے کہ دو ایٹمز الیکٹرون کی شیرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سٹیبلیٹی کی طرف چلے جاتے ہیں اب کیا ہوا یہ ان دونوں کے درمیان میں بانڈ بن گیا ایک اور کروس سے میں نے شو کیا اور ایک کو ڈاٹ سے یاد رہے کہ ڈاٹ اور کروس سے جو ہم شو کرتے ہیں اس کو ہم لیویس فارمولا کہتے ہیں اور کیا ہوگا یہ الیکٹرون ہائیروڈن اپنے اندر بھی موف کرائے گا اور کلورین کے اندر بھی اسی طرح سے کلورین اپنا الیکٹرون اس کے اپنے اندر بھی موف کرائے گا اور اس کو بھی دے گا تو اگر ہم باہر والے شیل کو ویلنس شیل کو گنیں تو اس کے الیکٹرون کتنے بن رہے ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 اور 8 کیونکہ اب ہائیروڈن بھی اس کو دے رہا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں سٹیبل ہوتی ہیں گیسز وہ فردر کسی کے ساتھ بھی بانڈ نہیں بناتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک رول ہے جس کے لیے یہ ہمارے پاس کلورین اب بانڈ بنانے کے بعد کیا ہو گیا جی سٹیبل ہو گیا اب ہائیروڈن کا بھی چاہیے کہ وہ سٹیبل ہو اس کو میکسیمم دو الیکٹرون چاہیے اپنے آخری والے شل میں جو اس نے کیا کیا جی کلورین کے ساتھ شیرنگ کرتے ہوئے اس نے اپنے دو الیکٹرون کو پورا کر لیے اس طرح سے دونوں کے دونوں جو ہے وہ سٹیبل ہو چکے اب ہم بات کر رہے تھے پولر کوولینٹ کی تو وہ کیا ہے جی کہ یہاں پر پروٹون کو دیکھیں وہ سیونٹین ہے یہاں پر پروٹون جس کے اوپر پوسٹیو چارج ہے وہ ون ہے یہاں پر پوسٹیو چارج ہمارے پاس سیونٹین ہے تو زیادہ پوسٹیو چارج کلورین کے پاس ہوا وہ اس کے ایک الیکٹرون کو بہت آسانی سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اس کے پاس اوپلٹی زیادہ ہے الیکٹرون کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہے more الیکٹرو نیگٹیو ایٹم ہے ٹھیک ہے الیکٹرو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں نیگٹیو یعنی کہ پروٹون کی تعداد اس کے پاس زیادہ ہے اس کے پاس اوپلٹی جو ہے الیکٹرون کی دوسرے ایٹم جس کے ساتھ بھی یہ یہاں پر ہائروجن کے ساتھ جڑا ہوئے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے الیکٹرون کو اپنی طرف زیادہ یہ کیا کر لیتا جی کھینچ لیتا ہے کسی بھی ایٹم کی یہ ایبیلیٹی کہ اس کے پاس نیوکلیس میں زیادہ پروٹان اویلیبل ہیں وہ دوسرے والے ایٹم کے الیکٹرون کو زیادہ پول کر سکتا اپنی طرف تو اس کو ہم کہتے ہیں جی وہ ایٹم ہمارے پاس مور الیکٹرو نیگٹیو ہے اور اس ایبیلیٹی کو الیکٹرو نیگٹیوٹی کہتے ہیں جی اور اسی وجہ سے ان کے بانڈ میں کیا آ جاتی جی پولیرٹی ڈیبلیپ ہو جاتی ہے اب چونکہ یہ اپنی طرف زیادہ الیکٹرون کو کھینچ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا مور الیکٹرو نیگٹیو ہوا اور اس کو یوزیلی ہم شو کس طرح سے کرتے ہیں پارشل نیگٹیو سے اور اس کو ہم پارشل پوزیٹیو سے شو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے پارشل کا سائن لگائے اس کو سگما بھی بعض وقت کہتے ہیں پارشل کا مطلب یہ ہے کہ پورا نہیں یہ نہیں ہوا کہ الیکٹرون پورا کا پورا اس میں چلا گیا بلکہ کلورین میں صلاحیت زیادہ ہے کہ وہ اس کو زیادہ دیر اپنے طرف کھینچ لیتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کے اوپر پارشلی نیگٹیو آ گیا چارج اور اس کے اوپر پارشلی پوزیٹیو اب پولز بن گیا نا دو اپوزیٹ ہے ایک پوزیٹیو پول بن گیا اور ایک نیگٹیو پول بن گیا اسی لیے اس بانڈ کو ہم کیا کہتے ہیں جی پولر کوولنڈ بانڈ اس کے لیے اگر ہم الیکٹرونک شیل کی ان کی تھوڑی سی فگر لے آئیں تو وہ زیادہ ہمیں کلئر ہو جائے گا کیونکہ الیکٹرون کوئی ایسے ہوتے تو ہے نہیں کہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں جی دوٹس کی فارم میں یہاں میں نظر آ رہے ہیں اگر اس کو مائکروسکوپک ویو الیکٹرونک مائکروسکوپک ویو دیکھیں تو نیوکلئس جو ہے ہمارے پاس میسیف سا اس طرح سے نظر آ رہا ہے اور ہائیڈوجن کا جو وہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اب یہاں سے شو ہو رہا ہے کہ کلورین نے الیکٹرونک لاؤڈ اپنی طرف زیادہ کیا ہے اس کا الیکٹرونک لاؤڈ جو ہے وہ زیادہ ہے تو ہائیڈوجن کا جو الیکٹرون تھا وہ اس کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے اس وجہ سے اس کی اوپر پارشلی نیگریف چارج آ گیا ہے اور اس کے اوپر پارشلی پوزیٹیو چارج آ گیا ہے اور ان کے درمیان میں جو بانڈ ہے اس کو ہم اس نتیجے پر کیا کہہ دیتے ہیں جی پولر کوولنٹ بانڈ اب یہاں پر نیچے ایک سیمبل شو کیا ہوئے جی یوں کر کے اور اس طرح سے بنایا ہوئے جس طرف نیگیٹیو ہوتا ہے پولیرٹی آ جاتی ہے اس کو ایرو سے پیجن کرتے ہیں اور یہ پوزیٹیو اگر ہم اس کو تھوڑا سا یوں کر کے دیکھیں تو یہ پوزیٹیو کا ہی ہمارے پاس سائن بند رہا ہے تو یہ کیا شو کر رہا ہے جی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے اس کے پاس پارشلی پوزیٹیو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے پاس چارج آ گیا ہے نمبر ون بات ہوئی دوسرا جو ہم کام کرتے ہیں جی وہ ہم ان کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی کا ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر الیکٹرو نیگیٹیوٹی کے لیے میں ای این لکھ رہی ہوں جی اگر ہم اس کا ڈلٹا فائنڈ کریں مجھے یہاں پر بلکہ ڈلٹا لکھنا چاہیے چلے ہم اس کو ڈلٹا لکھ دیتے ہیں ڈلٹا کیمسٹری میں جو ہمارے پاس آتا ہے فرق کے لیے یعنی کہ دو چیزوں کے درمیان اگر ہم ڈیفرنس کر رہے ہوں اس کے لیے ہم جو ہے وہ ڈلٹا کا سائن جو ہے سیمبل یہاں پر ریپریزنٹ کرتے ہیں 2 بھی لکھی جاتی ہے 2.1 بھی لیتے ہیں تو چلے ہم یہاں پر 2.1 لے لیتے ہیں ان دونوں کا جب ہم ڈیفرنس کریں گے تو یہ آ جاتا ہے جی 1.1 ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ ہم نے ویلیو جو ہے وہ نکال لی اس کا مطلب کیا ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 0.5 سے لے کر الیکٹرو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس 1.7 یا 1.7 سے کم ہو یا 1.5 چلے ہم راؤنڈ آف لکھ دیتے ہیں مطلب کہ آسانی کے لیے لکھ دیتے ہیں نوملی 1.5 تک اگر وہ اپروچ کر جائے 1.6 بھی ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس بانڈ کیا ہے جی پولر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ بھی امپورٹن بات جو ہے ہمیں پتہ چل گئی کہ پولر بانڈ کی ہم الیکٹرو نیگٹیوٹی کی ویلیو کے ڈیفرنس سے بھی نکال سکتے ہیں کہ آیا کون سا بانڈ ہمارے پاس پولر ہے اور کون سا نون پولر ہے تو یہ ہے جی پولر کوولنٹ بانڈ شیرنگ ہوتی ہے الیکٹران کی دو ایٹمز کے درمیان ایک ایٹم جو ہے وہ زیادہ الیکٹرو نیگٹیو ہو تو وہ الیکٹران کو اپنی طرف زیادہ کھینچ لیتا ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر پارشلی نیگریو چارج آ جاتا ہے اور الیکٹرو نیگٹیوٹی کا ڈیفرنس اگر ہم دیکھیں 0.5 سے 1.5 تک اپروچ کر رہا ہے تو ہم اس بانڈ کو کیا کہتے ہیں جی پولر کوولنٹ بانڈ